تو یہ آپ کے تقویے کا حال تھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی آپ دفاع کرتے رہے ساری زندگی صحیح بخاری کی روایت ہے عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ عمر بن آس سے سوال کیا گیا مشرقین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی اور بسلوکی کی وہ کیا تھی مجھے بتاؤ تو عمر بن آس کہتے ہیں کہ ایک بار اخبہ بن عبی معید یہ جو ہے اس شخص نہیں معلوم تھا کافروں کا سردار تھا اس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنا پاس ایک کپڑا نکالا کپڑے کی اچھی رسی بنائیں اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھے اور اس کو کھیچنے لگے اور اس نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا پیچھے سے کوئی انسان پکڑ لے تو پیچھے اللہ انسان کمزور بھی اگر ہو تو بھی اس کی طاقت زیادہ ہوتا کیونکہ پیچھے سے پکڑا ہوا تھا تو اس نے بہت کس لیا آنکھیں جو ہے چہرہ ہمارا کھلال ہو گئے اور آنکھیں باہر نکل کر آگئے تکلیف سے سانس رکنے سے اوہ کر صدیق آگے بڑے اسے دھکا دیا کسی کی عمت نہیں تھی اسے دھکا دینے کی بہت بہت سردار تھا دھکا دیا اور اللہ کردن سے وہ نکالی اور کہا کیا تم ایک انسان کو سرد اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے طرف تمہیں بلاتا ہے اور وہ اللہ ایک ہے کہتا ہے تو دفاع کرتے تھے ساری زندگی دفاع کیا جو پتا تھا اس سے جھگڑا لینے کا کیا ہے آپ کے دوست کو اگر محلے کا سب سے بڑا انسان تکلیف دے تو آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اس لئے کہ مسئلہ ہے کہ اس کی دفاع کو جاؤں گا تو اس سے دشمنی کھڑی ہوتی ہے عبقر صدیق ذرہ برابر بھی سوچتے ہیں جب نبی کا معامل آیا دنیا کیا کرتی کر لے آگے بڑھ گئے اور دفاع کیا لوگ ڈر رہے تھے آپ نے دفاع کیا تو آپ نبی کا دفاع کرتے تھے اسی طرح عبقر صدیق